موسیقی یومِ آزادی مبارک میں ہوں تاریخ حفیظ اور سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت میں اس تاریخی مقام پر اس تاریخی جگہ پر موجود ہوں کہ جب ہجرت کر کے مسلمان انڈیا سے پاکستان داخل ہوئے تو یہ پہلا پڑاؤ تھا بیک گراؤن میں دیکھ سکتے ہیں جسے آسون کیا گیا ہے باب پاکستان کے نام سے یہ یہاں پر سب سے بڑا مہاجرین کا کیمپ آباد ہوا اور اکھتر سال پرانی یاد داشت یہ جگہ تازہ کر دیتی ہے لیکن اس جگہ کے ساتھ بڑی نائنصافی ہوئی یہ وہ جگہ ہے ناظرین کے جہاں پر قائد عاظم محمد علی جنہ مادر ملت فاطمہ جنہ کے ہمرا یہاں پر مہاجرین کے پاس پہنچے اور ان کے حوصلے بڑھائے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے لیکن خواب بھی تھے کہ ہم ایک ایسی جگہ پر آگئے ہیں کہ جہاں پر آزادی ہے قائد عاظم کی قیادت میں جو قافلہ عزم و یقین کے ساتھ ہندوستان سے نکلا اور ہندوستان جب تقسیم ہوا پاکستان مارز وجود میں آیا یہاں پر پہلا پڑاؤ ہوا اسلام علیکم پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس ہم لاہور سے بول رہے ہوں تیرہ اور چودہ آگست سن سہنتالی سیسوی کی درمیانی رات بارہ بجے ہیں تلوے صبح آزادی اسلام علیکم پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت سربانی کی ہے مگر ہم نے پاکستان کو دکھان مرکنے کے لیے ہم نے اور سربانی تیرہا ہوگا بجرمان مجیبت میں جب آیا نہیں کرنا ہمارے اور چودہ بلند ہمارے ہمارے قیام پاکستان کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے لاکھوں مسلمان پاکستانی قوم کے حقیقی ہیروں تھے جنہوں نے آگ اور خون کا دریاء عبور کر کے اپنی زمین جائداد اور گھر بار چھوڑ کر سر زمین پاکستان پر قدم رکھا بلکہ مدت دراز تک بے پناہ مسائل کا اس لیے شکار رہے کہ وہ ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتے تھے آج میں ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں یاد دلا ہوں کہ یہ ملک کس طریقے سے حاصل کیا گیا تھا اور یہ سب جو نوجوان بچے یہاں آس پاکستان پھرتے ہیں ان کے والدین یہاں کس حالت میں پہنچے تھے لٹے پٹے زخمی پیمار فاقہ زدہ اسمتیں لٹی ہوئی کیوں آئے تھے اس لیے آئے تھے کہ انہیں یہ احساس تھا کہ آج ان کا ایک آزاد ملک بن گیا ہے اور جب پاکستان بنا تو تحریک پاکستان کے سسلے میں بڑی میری خدمات ہیں جس کی وجہ سے مجھے گورڈ میڈل دیا گیا ہے انیس سو سنٹالیس کو قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو لاکھوں کی تعداد میں برے سغیر میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے خوابوں اور آزادی کی سرزمین پاکستان کا رکھ کیا تھا برے سغیر کے مسلمانوں کی پاکستان کی جانب ہجرت دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت ہونے کا منفرد اعزاز رکھتی ہے انیس سو سنٹالیس کی تقسیم کے نتیجے میں مہاجروں کی انتظام کے لیے سب سے بڑا ہجرت کیمپ ریفیوجی کیمپ قائم کیا گیا ہے لیکن اس کی ایک اور بڑی بڑا انتیاز ہے کہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا سب سے بڑا کیمپ تھا صرف بڑا کیمپ نہیں تھا لاہور سے واگا بارڈر اور قصور کی سرہدی لائن گنڈا سنگ بارڈر سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان پاکستان میں داخل ہوئے اور مرکزی والٹن کیمپ میں قیام کیا یہ جگہ جو تھی نا یہ کیمپ تھا اور جب پاکستان بنا تو پہلے ہم مہاجر ہو کر اس کیمپ میں آئے پاکستان میں داخل ہونے کے بعد ان کا پہلا پڑاؤ والٹن کیمپ میں ہوا جہاں حیزے کی بابا ایسی پھیلی کہ ہزاروں مہاجرین کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا یہ وہ مقدس زگاہ ہے جہاں شہینوں کے لہو کی آج بھی خوشبو آتی ہے سینکڑوں نہیں لاکھوں لاکھوں لوگ یہاں مرے آپ بڑے بڑے عزتدار لوگ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ یہاں زمینوں پر پڑے ہوتے تھے ایک چاندر نہیں تھی عورتوں کو اپنے اوپر لینے کے لیے یہ تو ایک عام فہم ہوتا ہے کہ جہاں اتنی دنیا بجائے کوئی نہ کوئی تکلیف کا واسطہ بھی بن جاتا ہے وہ مقدس جگہ جہاں حضرت قائد عاظم محمد علی جنہ اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ بھی تشریف لائے قائد عاظم جیسی مضبوط آساب کی شخصیت کے مالک بھی یہاں کے مسائب اور حالات دیکھے وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے یہ جگہ ہے جہاں قائد عاظم آئے تھے ایک نلکہ تھا پانی کا ایک نلکہ تھا پانی کا لاکھوں لوگوں کے لیے لائنہ لگی ہوتی تھی اور اس نلکے سے قائد عاظم نے بھی پانی پیا تھا اس ہی نے تقریر کی تھی اور یہاں وہ سما تھا جس کو اگر آج آپ دیکھیں تو آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں میں چونکہ اس وقت دس سال کا تھا میں نے وہ دیکھا ہے مجھے وہ سب یاد ہے پھر یہاں سے اپنی اپنی منزلیں مقصود تک پہنچے کیم سے پھر گورنمنٹ نے یہاں کی گورنمنٹ نے ہمیں مقصد جگہوں پر پیچھ کے تو اس طرح ہماری بسانے کے لیے کوئی راستہ بنایا ہے آخر باب پاکستان ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے مرکزی وارٹن کیمپ پاکستان کے گیٹوے کی حیثیت رکھتا ہے اس مقام نے ہی ہندووں اور سکھوں کی بربریت کا نشانہ بننے والے آزادی کے متوانوں کو اپنے دامن میں جگہ دی یہ کیمپ ہمارے قومی تفاخر کا استیارہ بن چکا ہے کیونکہ اس کی زمین کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمانوں نے آزادی کے چراغ اپنے لہو سے جلائے تھے جو بھی وہاں سے مہاجر ہو کے جو آتے تھے نا کافلے بن تو وہ پہلے یہیں پہ تھیرتے تھے یہاں سے پھر ان کو مختلی جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے اس طرح کر کے آہستہ آہستہ خپت ہوئی اور اسی طرح مہاجرین کیا مسئلہ تقریباً حال ہوتا گیا تو اسی سسلے میں میں بھی شامل تھا کہ میں اس مہاجر ہو کے یہاں آیا یہاں سے پھر ہمیں کیونکہ میں زمین دار تھا تو مجھے شیخ پورا زرہ میں تحصیل ننکانا چک تیرہ بٹا پینٹ میں رہش کا ہمیں الارٹمنٹ ہوئی وہاں سے پھر آپ نے آپ کو بچوں کے ساتھ واہی بٹایا صرف مہاجرت اہم نہیں ہے مہاجرت قائم اور کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو کوئی خوش آمدیت کہنے والا نہ ہو جیسے مکہ اور مدینہ کے درمیان ہوا تو جتنی مہاجرت میں ہمیں جذبہ نظر آتا ہے اتنے ہی لاہور کے اور پنجاب کے لوگوں کا مہمان نوازی کا جذبہ تھا قربانی اور عیسار کا جذبہ تھا دیگوں کی دیگے پکیوی آتی تھے بغیر کسی انتظام کے سرکاری انتظام کے انتظام چل رہا تھا اگرچہ بعد میں اس نے ایک انتظامی شکل اختیار کر لی امرو سر ایک ایسی جگہ تھی جو پاکستان بننے کے لیے سب سے اہم رول امرو سر کا ہوا ہے وہاں سے پھر ہم شفٹ ہو کر جب آئے ہیں تو ہمیں ویلکم کیا گیا ہے بڑا خیال کیا گیا ہے اور ہمیں الارٹمنٹ کی ہمارے لیے ہے تو یہ ایک طرف خراج عقیدت ہے مہاجروں کے لیے ان کی قربانیوں کے لیے لیکن دوسری طرف یہ خراج عقیدت یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ہاتھ پھیلائے کس طرح سے آنے والوں کو گلے لگایا ان کی مہمان نوازی کی ان کی تیمارداری کی اور ان کے لیے اپنا سب کچھ حاضر کر دیا اور آپ کو یہ واقعہ مشہور پتا ہوگا کہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ریڈیو سے کہ لوگ مدد کریں تو ایک موقع پہ آکے انتظامیاں کو یہ اپیل کرنی پڑی کہ مزید چیزیں بند کر دیں دینا ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور لاہور کے سارے لوگ لالا کے چیزیں دیتے تھے میرے فادر اللہ سہید امتیاز لیت آج نے ریڈیو پہ اپیلز کی تھی تو پھر اتنا کچھ یہاں آنا شروع ہوا کہ یہاں لوگوں کو تھوڑا سا کم از کم اپنا جسم ڈھاپنے کے لیے جگہ نہیں ہے میں نے تو بے شمال لوگوں کو دیکھا بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ یعنی یہ جو گائے ہیں اور یعنی نر اور مادہ سب یہ ان کے پہلے ادھر ہی آتے تھے آپ نے وہ نظارہ نہیں دیکھا آپ نے وہ حالت نہیں دیکھی جس طرح لوگوں کے قافلے لٹے ہوئے آتے ہیں عورتیں آدھی ننگی ہوتی تھی اس مدری ہو چکی ہوتی تھی اور یہاں آکے پھر وہ آئے سجدہ دیتے تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ایک آزاد وطن جسے قائد عظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تابیر اور اسلام کے آفاقی اصولوں کے عملی اطلاق کے لیے ایک تجربہ گہ بننا تھا اس کے لیے اپنی جان مال اور ناموز کی قربانی پیش کی تھی آج ہر وہ جگہ اور چیز ہمارے قوم ورثے کا حصہ ہے جس کے ساتھ بابا قوم قائد محمد علی جنہ اور ان کے قابل احترام ساتھیوں کی کوئی نہ کوئی ایجاد وابستہ ہے موسیقی 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 موسیقی